آج کا ٹاپک ہے آلودگی کے اثرات یعنی ایفیکٹس آف پولوشن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آلودگی یعنی پولوشن کے انسانی زندگی پر خطرناک اثرات ظاہر ہوتے ہیں آئیے اب ہم آلودگی کے چند اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں گلے اور چھاتی کی بیماریاں پھیپڑوں کا کینسر سمندری جانوروں کا نقصان انسانوں میں ٹائفائیڈ اسحال اور حیزہ جیسی بیماریاں تیزابی بارش آکسیجن کی کمی اور زیائی تعلیف میں رکاوٹ اب بات کرتے ہیں گلے اور چھاتی کی بیماریوں اور پھیپڑوں کے کینسر یعنی لنگس کینسر کے بارے میں ہوا کی آلودگی گلے جلد آنکھوں اور چھاتی کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے ہوا میں موجود زہریلے مادے انسانی جسم میں سانس کے ذریعے داخل ہو کر سانس لینے کے عمل میں مشکلات پیدا کرتے ہیں یہ گلے اور چھاتی کی بیماریوں اور دوسری محلک قسم کی بیماریوں مثلاً پھیپڑوں کے کینسر یعنی لنگس کینسر کی وجہ بنتے ہیں اب بات کریں گے زیائی تعلیف یا فوٹو سینٹسیز میں رکاوٹ کی ہوا کی آلودگی پودوں میں زیائی تعلیف یا فوٹو سینٹسیز کی عمل میں رکاوٹ بنتی ہے آئیے بات کریں تیزابی بارش کے اثرات یا ایفیکٹس اوف ایسیڈی کرین کی کارخانوں کی چمنیوں سے خارج ہونے والے زہریلے مادے جو فضائی آلودگار یا پلوٹنس بنتے ہیں بارش کے پانی میں حل ہو کر تیزابی بارش یا ایسیڈی کرین پیدا کرتے ہیں تیزابی بارش درختوں یا امارتوں کے علاوہ جوہڑوں، ندیوں اور جھیلوں میں موجود آبی حیات کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اب بات کریں گے پانی کی آلودگی کے اثرات کے بارے میں آلودہ پانی استعمال کرنے والے جانور، پودے اور انسان اس پانی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں آلودہ پانی میں موجود جراسیم، حیزہ، اسحال، ٹائفائیڈ اور پیچش دیسی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اب بات کرتے ہیں آلودگی کے سمندری پانی پر اثرات اور سمندری جانوروں کے نقصان کے بارے میں کورا کرکٹ اور دوسرے فضلاجات کو جب ہم دریاؤں اور سمندروں میں شامل کر دیتے ہیں تو اس میں موجود زہریلے مرقبات اور بکٹیریا پانی کو آلودہ کرتے ہیں اور اس میں رہنے والے جانداروں کی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں آئیے جانئے کہ آکسیجن کی کمی کے باعث کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بکٹیریا جو کچھے سیورج یعنی رو سیوج پر پلتے ہیں پانی میں حل شدہ آکسیجن کا بیشتر حصہ استعمال کر لیتے ہیں اس طرح مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور آکسیجن کی کمی کے باعث مر جاتے ہیں اب جانتے ہیں بحری جہازوں سے بہتے ہوئے تیل اور اس کے اثرات کے بارے میں تباہ شدہ بحری جہازوں کے ٹینکروں کا تیل سمندری پانی کی سطح پر پھیل جاتا ہے اور سمندری جانوروں کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے آج ہم نے بات کی آلودگی کے مختلف خطرناک اثرات کے بارے میں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے لوگ آن کریں